آزازی کے نام پر یہ بلم والے یہ امریکہ کے پرتے یہ مارڈرن لوگ یہ کہتے ہیں گھر میں عورت کو مسلمانوں نے قائد کر رکھا ہے پردے میں کون کر رکھا ہے اس کا ڈگٹا نکالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب قائدی مرد و عورت نے آئی اس زبانے کا تستور تھا کہ مرد کو غلام بنایا جاتا عورتوں کو بانی بنایا جاتا اس میں سے یہ عورت ایسی تھی اس کے سر پر ڈکٹا نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اس کے سر پر ڈالی وہ عورت کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ پر ایمان لاتی ہو نہ آپ کا قریبہ پڑتی ہو نہ اسلام سے میرا پشتان لاتا ہے نہ میں مسلمان ہو میرے سر پر ڈکٹا کیوں رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھروایا عورت عورت ہوتی ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے میری بچی عورت کا سر کھلا ہو یہ آجمان کے پریشتے بھی اس پر شرم کرتے ہیں اور دنیا کی جانور بھی اس پر لانت بساتے ہیں اتنا سننا تھا کہ وہ خاتون نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان دے کر آئی آج گندے کپڑے پہنا کر گندی چولیاں پہنا کر گندہ لیباس پہنا کر تم مادرن نہیں بنا رہے ہو یہ امریز تم تے لکھ کر رکھ لو یہ ماں کے سامی ہیں جب بیوی سے دھک جاتے ہیں ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں یہ جب اسکولوں میں اپنے بچوں کے ایٹمیشن کے لیے جاتے ہیں تو ستر بیسد اسی بیسد وہ رو ہوتے ہیں جو بچوں کے باپ کا نام نہیں بٹا سکتے ایک کنتی کے لیے ایک سمرگنی کے لیے کنتہ اور سمرگنی کا مقابل ہوتا ہے وہ اسلام سے کیا بشمنی کی اسلامی حیاء اور باگدابنی سے کیا بھول ہوئے جب بیوی سے تھک جاتے بیوی سے بکاری کرتے بیوی سے تھک جاتے ماں سے بکاری کرتے ماں سے تھک جاتے سمر سے بکاری کرتے سمر سے تھک جاتے کنتیہ سے بکاری کرتے جب بھی اون کا جی نہیں بڑا تو کہا عورت کو آزادی دینا چاہیے عورت کو گریڈم دینا چاہیے پڑوسی من فاکستان جب بنا ہو بنا ہو لیکن اسلام کے نام پر بنا تھا کلیمے کے نام پر بنا تھا مسلمانوں کی اندپنٹری کے نام پر بنا تھا جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق عبر باروخ عاظم علیہ مرددہ عثمان ونی اور صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے ابو جہل بھی تو تھا ابو لہب بھی تو تھا ادبا بھی تو تھا شیمہ بھی تو تھا سال کے بارہ مہنوں کے اندر ایک ایک دن چنڈرنس دے بچوں کا دن ہے عورتوں کا دن ہے اور ٹیچر کا دن ہے اور لڑکا نڑکی کا تیبربری میں جو دن آتا ہے وہ دن ہے چنانچہ جو لیڈیس دے تھا خدا جانے مجھے یاد نہیں کس مہلے میں بناتے ہیں اسی وہ پڑوت بل جو قرآن کے نام پر قائم ہوا تھا قلبی کی بنیاد پر قائم ہوا تھا اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا عورتیں گنڈی تصمیریں لے کر بازاروں کے اندر آئی اور لو نے نعرہ لگایا اپنا جسم اپنی مرضی کیا مطلب کوئی ہمیں روپ نہیں سکتا جس طریقے سے گلی کی کنتیاں کسی بھی کنتے کے پاک جا سکتی ہے گلی کی صبر بھی کسی بھی صبر کے پاک جا سکتی ہے یہ دیکھا نہیں دیکھا آپ نے اسلامی تعلیمات سے جب عورت دور ہوتی ہے اصل میں عورت کو آزادی لینا مقصد نہیں گھر میں جیت تھا گیا اب وہ بس میں بیٹھے وہاں عورتیں نظر آئے وہ پائی تیس ہزار فیٹ کی بلندی پر ہوایی جہاز کے اندر ائر ہوسٹس کی پاکانے کی جگہ اس کے دور کی جگہ اس کی شرمزہ کی جگہ ایسے ٹائی اور چس کپڑے آپ نے اگر ہوایی جہاز کا سفر کیا ہوگا تو دیکھا ہوگا ہر بھی پچیس منٹ پر ائر ہوسٹس پرائیلٹ جاتی ہے صبح کی چربی کی نیل بالی اور لپشک لگا کر بند کر سبر کر کوئی من چلا آنے بھی اس کے پاکانے کے جگہ کونی مارے اور اس کے سینے کو ہاتھ لگائے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے گھر کی عورت ماں بند کر بیٹی بند کر گہو بند کر بیوی بند کر شرم کی حفاظت کرے حیاء کی حفاظت کرے عصم کی حفاظت کرے پاک دعوانی کی حفاظت کرے میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اگر کوئی ماں کو دیکھتا ہے ستر مرتبہ حج کرنے کا سوا ملتا ہے ماں ماں ہے ماں کے قدموں کی نیچے جنب ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ درس و تدریز کے بعد جب گھر کو جایا کرتے تھے سب سے پہلے ماں کے قدموں کو بوسا دیا کرتے تھے والدہ محترمہ کہنے لگے شافی تو بہت بڑا ابان بن گیا مہienia بن گیا فقی من گیا پہروں کو چونہ نہیں چھوڑا ابان شافی رحمت اللہ نے فرمایا اما میں تیرے پہروں کو نہیں چونتا ہوں جندر کو چونہ ہو نکاح کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا ایمان اس کا مکمل ہو گیا آدھے ایمان کے بکر کرے بیٹی ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جندر کی مشارت آتی ہے جنت کی کچھ قبری آتی ہے اور یہ بیٹی جب حلال طریقے سے مل کر نکاح ہوتا ہے ماں باپ کی اونیوں پکڑ کر اس کو جنت میں پہنچاتی ہیں اور جب مر جاتی ہے حمل کیا کہتا ہے اللہ کے ربیسہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کو پکڑ کر یہ جنت میں پہنچائیں گی گھر کی چار دیواری میں جنت کا نقشہ باپ جنت کا دروازہ اللہ کے ربیسہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عجی ممرون کا سوا ملے گا صحابی نے کہا ستر مرتبہ دیکھو کہا اللہ کے قزانے میں کوئی قبی نہیں ستر مرتبہ دیکھو یہ معاشرت یہ پیابلی سسٹم گھر کے اندر سکون لاتا ہے گھر کے اندر راحت لاتا ہے یہ کلتے جمعہ سے زنا کر کر تھک گئے پڑوسی عورتوں سے زنا کر کے تھک گئے کلتے سے اور سمریوں سے زنا کر کے تھک گئے اب کلیٹ میں جا رہے ہیں عورت نظر نہیں آتی کہا کہ ایر ہوسٹس کو رکھو وہ ایر ہوسٹس ماں کی خنون کرے باپ کی خنون کرے خامی کی خنون کرے تو یہ تنگ نامنی ہے یہ تنگ نظری ہے گھلی کے کلتوں کو اپنی جسم سے زنا کروائے اپنے میکپ کا میکپ کر کر گھلی کے مردوں کو اپنی طرف راضی کرے جہاز کو بندہ کر دیا پلین کو بندہ کر دیا ٹرین کو بندہ کر دیا بس اڈے کو بندہ کر دیا ہوائی اڈے کو بندہ کر دیا گلی پوچوں کو گندہ کر دیا یہ آزادی نہیں یہ وہ آزادی ہے جو کتھیاں کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے یہ آزادی وہاں پر پہنچ گئی کہ جو مسلمان بچیاں بڑا اس بلک کے اندر یہ بیادر لے کر نکلیں اپنا جسم اپنی مردی وہ وقت آنے سے پہلے حضرت فاطمہ کا تپٹہ دے دو وہ وقت آنے سے پہلے حضرت خدیدہ کی چادر دے دو وہ وقت آنے سے پہلے حضرات امیان علیہ السلام کو سلام کے گھروں کی رحمت اور رونتیں دے دو ورنہ تباہی آئے گی بربادی آئے گی یہاں سے لوچا ہمارے شروع کے عمر میں غیر مسلم عورتیں پردہ کیا کرتی تھی تین گھر میں ایک مسلمان کا گھر ایک عیسائی کا گھر ایک ہندو کا گھر عیسائی آدمی بھی اور ہندو آدمی بھی سہن میں داخل ہوتا گوشا ہوشا ہوشا بردہ 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 کہتا تھا تھا کہ سہن کے اندر چورنے کپڑا دو رہی ہیں سہن کے اندر جو بردہ دو رہی ہیں ہموں کے اندر بردہ تھا پاخانہ اٹھانے والی بھنگیوں کے اندر بردہ تھا ان ظالموں کو اچھا نہیں لگا عیس کرنا چاہتے ہیں تباہ کرنا چاہتے ہیں برباد کرنا چاہتے ہیں ان گھروں سے رحمت پتم ہو جاتی ہے آپ امریکہ کے ڈالر کبھالو آپ قطر کے دینار کبھالو درہم قویت کا کبھالو سعوی کا ریاں لے کر آؤ لے لو میرے شستہ سب اور وعدہ جب تک گھر کے اندر قیر و بردت نہیں ہونی جب تک یہ عورت شرب حیاء کی چادر پہنی ہوئی نہیں